السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہم فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلامی دنیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر میں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو بہتا رہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہر حاجت اور مراد پوری ہونے کا وظیفہ ہے آج اسی کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا دوستو جمعہ کا دن باقی دنوں سے سب سے بہتر دن ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب ازان دی جائے تو نماز کے لئے حاضر ہو جاؤ ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے ازان دی جائے تو فوراں اللہ کے ذکر یعنی کہ نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو پرشتے مسجد کے ہر دروازے پر آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں اور جو بعد میں آئے اس کو بعد میں لکھتے ہیں جمعہ کے دن صدقہ کرنا چاہیے نبی گریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن انہوں نے وفات پائی اس دن تم مجھ پر قصر سے درود پڑو اس لئے کی تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا کی جائے وہ دعا قبول کی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کے حالت میں اللہ تعالی سے جو کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ضرور عطا فرماتا ہے دوستو آج ہن جمعہ کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مشکلات پریشانیاں اور الجھنیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور جو بھی نیک فائشات ہوں گی وہ قبول ہو جائیں گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد جوہاں نماز پر بیٹھے رہیں اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنی ہیں اور اس کے بعد تین سو بار یا حیو یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو پھر سے گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھاتا اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے تمام پریشانے ختم ہوں گی اور آپ لوگوں کی سب مشکلات آسانی میں بدل جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے میری دعا ہے کہ آپ اگر یہ عمل کریں اور باقائدگی سے کریں تو انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلے حل ہو جائیں گی اور آپ اس عمل کو اگر ریگولر روٹین میں کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت آسانی ملے گی اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو دوستو پانچ وقت کی نماز بھی پڑھیں اور ہمیں یاد کریں